کلر سیدہ اور گرد و نواح کے لوگ ابھی بھی گھروں میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں انتظامیہ کی جانب سے بھرپور کوششوں کے باوجود شہری ریاستی احکامات پر عمل کرنے سے گریزہ ہیں اس پر کلر سیدہ سے رپورٹ کریں گے بقار باور مقل ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت کلر سیدہ دمہ کیا صورتحال ہے جی بلکل اس وقت موجود ہے ہم کلر سیدہ میں جیسا کہ آپ میرے ایک میں دیکھ سکتے کہ یہاں پہ زندگی جو ہے وہ بلکل روان دوان ہے اور لوگ جو ہے وہ گروں کو بیٹھنے کے لیے بلکل تیار نہیں گو کے انتظامیہ جو ہے اپنی طرف سے پوری ایفٹ کر رہی ہے ایسا جو کلر سیدہ اور ٹریفک وارڈنز کی جو گاڑی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ کام میں مصروف ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ گروں کو بیٹھنے کو تیار نہیں شاید لوگ انتظار کر رہے ہیں مکمل لاغ ڈاؤن کا اور کرفیو کا انتظار کر رہے ہیں نارمل جو دکانیں وہ بلکل بند کر دی گئی ہیں لیکن فروٹ سبزی اور دیگر جو ضروریات زندگی کی جو سادہ سالف اور بیکری بغیرہ اور جو سٹور ہیں میڈیکل وہ ابھی تک کھولے ہوئے ہیں لیکن لوگوں کا رشت جو ہے وہ تقریباً روٹین کے مطابق کی نظر آ رہا ہے آلانکہ یہاں پہ باقی جو چیزیں وہ بلکل نہیں مل رہی ضروریات زندگی جو نارمل چیزیں ہیں کپڑے اور جولری اور دیگر جو بھی دکانیں وہ ساری بند کر دی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کا رشت جو ہے وہ جون کا توں ہے اور اس رشت کو ختم کرنے کے لیے انتظامیہ جو ہے وہ سر توڑ کوشن کر لیا لیکن اس کے باوجود جو ہے عوام جو ہے وہ گروں کو بیٹھنے کو بلکل تیار نہیں لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ لوگوں کو ریاستی اکمات پر عمل کرنا چاہیے اپنے گروں میں بیٹھنا چاہیے تاکہ اپنے اور اپنے پیاروں کو بچا سکیں اور اس موزیمات کے خلاف جنگ لڑ سکیں جی